بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم mathematical method کی exercise 1.3 کے question number 2 کا 9 part solve کریں گے 9 part کی statement ہے sine z1 sine z1 plus sine z2 is equal to 2 sine z1 plus z2 z1 plus z2 over 2 cause z1 minus z2 over 2 sine z1 plus sine z2 is equal to 2 sine z1 plus z2 over 2 cause z1 minus z2 over 2 اب اس کی ہم right hand side solve کر لیں گے اور left hand side تک پہنچ جائیں گے right hand side equal as students right hand side is equal to into 2 sine z1 plus z2 over 2 into cause z1 minus z2 over 2 ۔ پہ فارمولاز لگائیں سائن زی اور کوسائن زی کا تو 2 انٹو e ریس ٹو پاور آئیوٹا z1 پلس z2 آور 2 مائنس e آئیوٹا z1 پلس z2 آور 2 آور 2 آئیوٹا یہ ہم نے فارمولا اپلائی کر دیا سائن زی ون پلس z2 آور 2 کے اوپر اب نیکسٹ کاؤز زی ون مائنس زی ٹو آور 2 کا فارمولا اپلائی کریں گے تو وہ بنے گا e آئیوٹا زی ون مائنس زی ٹو آور 2 پلس e مائنس آئیوٹا z1 مائنس زی ٹو آور 2 آور 2 اب سٹوڈینٹ ہم یہ والا 2 اس 2 سے کینسل کر دیتے ہیں اب ان دونوں بریکٹس کو آپ ملٹیپلائے کریں نیومیریٹر کو نیومیریٹر سے ملٹیپلائے کریں اور ڈینومیریٹر سے ملٹیپلائے کریں تو نیومیریٹر میں ہمارے پاس فرسٹ ٹوڈینٹ ہم ملٹیپلائے کریں گے e آئیوٹا z1 پلس z2 آور 2 کو دوسری بریکٹ کے ہر ٹرم کے ساتھ تو ہمارے پاس بچے گا e آئیوٹا اور آپ کے پاس بریکٹ میں آ جائے گا z1 پلس z2 پلس z1 مائنس z2 آور 2 نیکس جب ہم e آئیوٹا z1 پلس z2 آور 2 کو ملٹیپلائے کریں گے دوسری ٹرم کے ساتھ تو پلس e آئیوٹا z1 پلس z2 مائنس z1 پلس z2 آور 2 یہ بچ جائے گا اور اس کے بعد ہم مائنس e مائنس آئیوٹا z1 پلس z2 کو ان دونوں ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس e مائنس آئیوٹا کو کومن لے لیں گے تو z1 پلس z2 مائنس z1 پلس z2 آور 2 اور لاس ٹرم ہمارے پاس سٹوڈن بچے گی مائنس e ریس ٹو پاور جب مائنس آئیوٹا کو کومن لیں گے تو z1 پلس z2 پلس z1 مائنس z2 آور 2 اور نیچے آئیوٹا کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 2 آئیوٹا اب سٹوڈنٹ اس کو مزید سمپلیفائی کرنے پر یعنی کہ پاورز کو آپ سمپلیفائی کریں ہر ٹرم کی دینومینیٹر میں 2 آئیوٹا لکھا اب آپ فرسٹ ٹائم کی پاور میں دیکھیں کیا ٹرمز کینسل ہو رہی ہیں z2 z2 سے کینسل ہو جائے z1 پلس z1 2 z1 ہو جائے گا اور وہ 2 اس دینومینیٹر والے 2 سے کینسل ہو کر e آئیوٹا z1 بچ جائے گا پہلے اور اس کے بعد z2 plus z2 will be 2 z2 this two will be cancelled with denominator 2 and we will get plus e آئیوٹا z2 now move towards next term in this term z1 will be cancelled with z1 and we will get e minus آئیوٹا z2 now in next term what term will be cancelled z2 will be cancelled with z2 and we will get minus e raise to power minus آئیوٹا z1 یہ student simplified ہماری form آگئی ہے اس step کی اب اس میں سے آپ لوگوں نے z1 والی terms اکٹھی کر لینی ہے اور z2 والی terms اکٹھی کر لیں ان terms کو اکٹھا کیا جائے same power والی یعنی کہ جن کے ساتھ z1 ہے ان کو اکٹھا کریں اور z2 والی terms کو اکٹھا کریں مینس آئیوٹا z2 z2 والی terms کو اکٹھا کیا z1 والی terms کو اب آپ اس 2 آئیوٹا کو دونوں terms کے نیچے الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیں یعنی کہ آپ lcm کو توڑ دیں آئیوٹا z1 مائنس e مائنس آئیوٹا z1 آور 2 آئیوٹا پلس e آئیوٹا z2 مائنس e مائنس آئیوٹا z2 آور 2 آئیوٹا اب student اگر آپ ان دونوں fractions کے اوپر غور کریں تو یہ formulas بن رہے ہیں ہمارے پاس first sine z1 کا اور second sine z2 کا formula بنے گا تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں sine z1 اور plus sine z2 اور یہ student ہماری left hand side آگئی ہے تو اس طرح ہم نے right hand side کو solve کر کے left hand side کو gain کر لیا اور اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ sine z1 plus sine z2 is equal to this implies sine z1 plus sine z2 is equal to 2 sine z1 plus z2 over 2 z1 plus z2 over 2 into cos z1 minus z2 over 2 hence proved اب ہم next part کی طرف move کریں next part student 10th part اور 10th part میں ہم triple angle کا formula show کرنا کرنا ہے sine 3 z is equal to prove z z sine 3 z is equal to 3 sine z minus 4 sine cube z اب اس کے لئے بھی student ہم right hand side کو solve کریں right hand side is equal to 3 sine z اور minus 4 sine cube z اب student آپ اس میں بھی sine z کی values لگا دیں sine z کی آپ values لگائیں اس پر تو آپ کے پاس 3 sine z کی value ہے e raised to power iota z minus e minus iota z over 2 iota next minus 4 sine z کی یہی value e iota z minus e minus iota z over 2 iota cube اب آپ second term پر اوپر a minus b whole cube کا formula apply کریں students تو وہ formula kis ke equal ہوگا ہمارے پاس a minus b whole cube کا formula is equal to a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b اور اس کو جب ہم simplify کر کے لکھ لیتے ہیں تو a cube minus b cube minus 3 a square b اور plus 3 a b square اب یہ formula apply کرنا ہے second term 3 iota z ہو جائے گا minus دوسری term کا cube کر دیں گے تو minus 3 iota cube اور اس کے بعد minus 3 پہلی term کا square means e 2 iota z اور دوسری term as it is to e minus iota z اور اس کے بعد ہم plus 3 first term as it is e iota z اور دوسری term کا square minus 2 iota z اور denominator میں 2 cube iota cube کر دیا اب اس کو مزید student simplify کریں گے اور simplify کر کے ہمارے پاس جو ہے وہ اس ان دونوں کو آپس میں add up کر دیتے ہیں کیونکہ یہ multiply ہو رہی ہیں term next step میں ان کے powers کو add up کر دیتے ہیں 3 into e iota z اور minus e minus iota z یہ z student یہ پہ power میں لکھا ہے e iota z minus e iota z over 2 iota minus 4 e 3 iota z اور minus e minus 3 iota z اور یہ کتنا ہو جائے گا اب آپ کے پاس e 2 iota z اور minus iota z یہ بن جائے گا student minus 3 e iota z اور اسی طرح plus 3 e minus iota z over 2 2 cube 8 اور یہ student iota cube کی جگہ پر ہم نے iota square into iota لکھنا ہے تو minus iota کر دیتے ہیں اس کو اب next step میں student ہمارا جو minus 8 iota ہے اس کو اس کا negative minus 4 کے ساتھ positive کر دیتے ہیں اور ہم direct جو ہے وہ اس کا lcm بھی ساتھ لے لیتے ہیں lcm آجائے گا student 8 iota 8 iota lcm آئے گا تو یہ 4 into 3 12 12 کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو 12 e iota z اور minus 12 e minus iota z اور یہاں پر یہ plus 4 e 3 iota z اور minus 4 e minus 3 iota z اور minus 12 e iota z اور plus 12 e minus iota z اب کچھ cancellations ہو رہی ہیں student 12 e iota z minus 12 e iota z کے ساتھ اور minus 12 e minus iota z اور یہ دونوں cancels کر دیں اب آپ کے پائی یہ terms رہ گئی ہیں اس میں سے آپ 4 کو common لے لیں 4 common آجائے گا تو e 3 iota z اور minus e minus 3 iota z over 8 iota 8 کو 4 کے ساتھ cancel کر دیں گے تو یہ بچے گا e iota 3 z hand side from right hand side ہم left hand side تک move کر گئے left hand side تک پہنچ گئے تو اس طرح پھر student ہم کہہ سکتے ہیں کے سائن 3 z ہمارے پاس equal ہو گیا 3 سائن z minus 4 سائن cube z کے this implies that سائن 3 z is equal to 3 سائن z minus 4 سائن cube z ہنس پروڈ امید کرتا ہوں student یہ question آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دباتے جائیں اللہ حافظ